بسم اللہ الرحمن الرحیم سپینی لشکریوں کا سالار اس نے اپنے پرانے اور قدیم سالار ماغرو ہی کو رکھا جبکہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں کا اس نے ایک علیدہ لشکر بنایا اس کا سپس سالارعالہ اس نے ہوراوے کو بنایا تھا ماغرو اور ہوراوے کے علاوہ اس وقت محل کے اس کمرے میں الفانسو کی ماں اس کی بیٹیاں اور بیویاں بیٹی ہوئی تھیں دوسری کتار میں شہر کے معززین کے علاوہ پادریوں اور راہبوں کی ایک لمبی کتار محل کے اس کمرے میں اپنی اپنی نشستیں سنبھالے ہوئی تھی اس موقع پر ایک شخص کو جو اپنے لباس سے راہب لگتا تھا الفانسو کے سامنے پیش کیا گیا جب وہ شخص الفانسو کے سامنے آیا تو الفانسو نے ہی نہیں بلکہ محل میں بیٹے ہوئے سارے لوگوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا خات کے اشارے سے الفانسو نے آنے والے اس شخص کو اپنے نزدی کی ایک خالی نشست پر بیٹھنے کیلئے کہا پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے الفانسو بول پڑا میرے چوبیدار نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا نام ہیو برٹ والٹر ہے اور آپ ایک بشپ کی حیثیت سے فلسطین میں ہمارے محترم یورپ کی عظیم حکمران ریچڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کس سسلے میں ہماری سلطنت کا رخ گیا لیکن آپ کا یہاں آنا ہمارے لئے خوش قسمتی کا باعث ہے اگر آپ بنا نہ مانیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کس وقت فلسطین کے کیا حالات ہیں جس مقصد کے تحت آپ نے ہماری سلطنت میں قدم رکھ کر ہمیں عزت بخشی ہے اس کی وجہ ہم بعد میں دریافت کریں گے والٹر نام کے اس بشپ پر اس وقت عجیب سی افتردگی تاری ہو گئی تھی کچھ دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا پھر اس نے الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مخترم الفانسو فلسطین کی جنگ مقدس اختتام کو پہنچی جولائی گیارہ سو ستاسی عیسوی صلاح الدین کی جنگ حتین میں فتح عظیم سے پہلے اردن کے مغرب میں فلسطین کی ایک انج زمین بھی مسلمانوں کے زیر اقتدار نہ تھی لیکن اب صلاح الدین ایوبی اور یورپی حکمرانوں کے درمین ایک معیدہ تائپ آ چکا ہے اور اس معیدے کو الرملہ کا نام دیا گیا ہے اس کے مطابق فلسطین کا سارا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلا گیا ہے اس معیدے اور صلاح پر صلاح الدین اور مسلمان جتنا بھی فخر کریں کم ہے حیرت اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پادروں کی پکار پر یورپ میں لبیک کہہ کر ساری عیسائی دنیا کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا انگلستان فرانس سیکلیا آسٹریا کے بادشاہ بڑے بڑے لشکروں کو لے کر فلسطین میں داخل ہوئے ہر ایک کے پاس ایک ناقابل شکست لشکر تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈیوک نوابوں نائٹس اور ٹیمپلر نے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کا روح کیا ان کے مقابلے میں حیرت کی بات ہے مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا تھا اے بادشاہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ نصرانی دنیا کے لیے بڑی کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کے دوران عیسائی دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو گئی تھی لیکن ہماری بدقسمتی کے صلاح الدین کے پائے استقلال کو جنبش نہ دی جا سکی ان ساری یورپی طاقتوں کے مقابلے میں صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا جسے وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے لے جاتا اور اس کے وہ لشکری اس کے ساتھ ایسے مخلص اور جان نصار تھے کہ مہینوں کی لگاتار جنگوں کے باوجود کبھی وہ خرف شکایت لگ پر نہ لائے ممکن ہے سلطان کے سپاہی اتنی طویل اور پرخطر ملازمت سے تنگ آ کر چین بجبی ہوئے ہوں لیکن جب اور جس وقت ان کے سلطان نے ان کو طلب کیا وہ انکار نہ کر سکے اور اس کی جنبش عبرو پر اپنی جانیں قربان کر دینے کیلئے تیار ہو گئے ممکن ہے دریئے دجلہ کی دور دراز کی وادیوں کے زاگردار ان کے متواتر مطالبوں پر خشمگی ہوئے ہوں لیکن پوری وفاداری کے ساتھ اپنی سپاہ حاضر کرتے رہے اور ارصوف کے آخری موارکے پر موسیل کی توزنے جرت اور بہادری کے جو جہور دیکھائے ان کی مثال میں ان کی مثال میں نے اپنے ان آنکھوں سے کہیں نہیں دیکھی ان سخت موارکوں کے دوران صلاح الدین ایوبی مصر اور الجزیرہ کی پوچ پر تک یا کر سکتا تھا کورد، ترکمان، عرب اور مصری سب مسلمان تھے اور ان کے اشاروں پر چلتے تھے ان کے نسلی اختلافات، قومی تاثبات، قبائلی تنگنظری کے بوجود اس نے ان سب کو ایک رشتے میں منسلک کر کے رکھا حالانکہ اس سسلے میں اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دو تین مرتبہ اس کے پائے استقلال متضرزل بھی ہوئے تھے اس کے اپنے خاندان کے ایک نوجوان شہزادے نے الجزیرہ میں آرجی طور پر انحراف بھی کیا لیکن اس کے یہ تقصیر فوراں ماف کر دی گئی یہ ایک تنہا واقعہ ہے جس سے اس کی ریایہ پر اس کا غیر متضلدل اثر ثابت ہو جاتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ محسوس ہوتا ہے کہ پنچ سالہ جنگ کی عذیتیں اور آزمائشیں ختم ہونے کے بعد وہ کردستان کے پہاڑوں سے لے کر لیبیا کے ریگستانوں تک بلا شرکت غیر مسلمان حکمران بن گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جارجیا اور آرمینیا کے رومین کیتولک حکمران قونیا کا سلطان اور قسطنطنیہ کا شاہنشاہ بھی اپنے آپ کو اس کا متی اور فن بربردار دوست اور حلیف کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں پلسطین میں قیام کے دوران جو میں نے دیکھا اسے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے حلیفوں کا مرہونے مینت نہ تھا جو اس کی امداد کو نہ آتے تھے محض مبارک بات پیش کرتے تھے صلاح الدین نے تنہا اس کشمکش کا بار برداشت کیا آخری دور کے علاوہ جبکہ اس کا بائی پیش پیش رہا کوئی جنرل یا مشہر نہ تھا جس نے صلاح الدین کی رہبری کی حکف اس میں شک نہیں مجلس شورہ فوجی فیصلوں میں اس کی رہنمائی کرتی تھی اور کبھی کبھی کملہ اور سور کے فیصلوں کی طرح اس کے فیصلوں کو رد بھی کر دیتی تھی لیکن اس مجلس میں کوئی ایسا رکن نہ تھا جس کی رائے دوسروں سے زیادہ اثر انداز ہوتی تھی بائی، بیٹھے، بطیجے، قدیم رفیق، جاگردار اور صاحبی رائے قاضی اس کی مشہر اور معتبر علماء کا عام فیصلہ میں برابر کا حصہ ہوتا تھا سب کے سب اپنی قابلیت، اپنے میار کے مطابق سلطان کی بیلوز طریقہ پر مدد کرتے لیکن ان میں سے کوئی شخص یہ نہ بولتا کہ آقا کھون ہے فلسطین کے اس پر آشوب، پر فتن اور تشویشناک دور میں ایک دماغ، ایک عظم سب پر فوقیت رکھتا تھا اور وہ دماغ اور عظم سلاح الدین ایوبی کا تھا یورپ کی ساری قوتیں، ہماری امیدوں، ہماری خواہشوں کے برقلاف سلطان صلاح الدین سے شکست قبول کرنے کے بعد یورپ کی طرف چلی گئی ہیں ٹیمپلروں اور رضاکاروں کے بڑے بڑے گروہ اب سپین کا روح کر رہے ہیں تا کہ وہ سپین میں وہ کام سر انجام دے جو وہ فلسطین میں ادا نہیں کر سکے بہرحال فلسطین میں مقدس کشمکش ختم ہو چکی ہے مسلمانوں اور نصرانیوں کے مقامات مقدسہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس چلے گئے ہیں کام حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایک وسیع سلطنت اور بڑے منصوبوں کو خواب دیکھ سکتا تھا مسلمانوں کی پتوہات کی یادگاریں اور سلجوکیوں کی کامیابی کی مثالیں اسے دوسرے علاقے پتہ کرنے پر آمادہ کر سکتی تھی لیکن وہ ایسے وسوسوں سے اپنے سکون کو شاید برباد نہیں کرنا چاہتا تھا یورپی حکمرانوں کو مار بگانے کے بعد اس نے اپنی لشنیوں کے لئے آرام اور سکون کا راستہ چھنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یورپی حکمرانوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کے سلطان نے اپنی سپاہیوں کو رخصت پر بیج دیا میں نے اپنی آنکھوں سے الجزیرہ کے سپاہیوں کا ایک لمبا جلوس جاتے دیکھا یہ ان سپاہیوں کا جلوس تھا جو ایک لمبا عرصہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یورپی حملہ آبروں کا مقابلہ کرنے کے بعد وطن کی طرف ارروانہ ہوا تھا جب یورپی حکمران شکست کاکر واپس گئے تو مسلمانوں کے سلطان نے عیسائی ظاہرین کے لئے ان قابلوں کی طرف اپنی توجہ مبزول کی جو اپنی روح کی پیاس بجانے کے لئے ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لئے ساحل پر اترتے تھے اگرچہ یورشلم میں ایسے جانباز قسم کے مسلمان موجود تھے جو المکہ کے میدان میں کام کرنے والے اپنے عزیزوں کے خون کا ناحق بدلہ لینے کے لئے بے چین ہو رہے تھے لیکن یہ صلاح الدین کی فراخت لی ہے کہ اس نے شہرہ پر بہترین قسم کے انصاف پسند پوجی دستے مقرر کیے جو عیسائی ظاہرین کو باحفاظت یورشلم کی طرف لے جانے کا فریضہ ادا کرتے ہیں میرے عزیزوں جو کچھ میں نے کہا ہے شاید تم میں سے اکثر لوگ یہ خیال کریں کہ ایسے الفاظ ادا کر کے میں نے مسلمانوں کے سلطان کی تعریف کی ہے ہرگز نہیں قسم یسو مسیح کی یہ اس حقیقت کا دسویں حصہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فلسطین کے مقدس مقامات کا نصرانیوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے پاس چلے جانا میرے لئے انتہا درجے کا دکھ غم اور افسوس کا مقام ہے اور میں ان مقامات کے مسلمانوں کے ہاتھوں چلے جانے کے بعد کئی دن تک مسلسل روتا رہا پر میرے آنسو ان مقامات کو واپس تو نہ دلا سکتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد بشپ خوبرڈ والٹر خاموش ہو گیا تھا شاید وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا اس موقع پر الفانسو نے اسے مخاطب کیا محترم بشپ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے یقیناً جس طرح ہم صلاح الدین کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں اسے بڑھ کر کہیں آپ اسے عیسائی دنیا کا دشمن خیال کرتے ہوں گے پر جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ ہمارے لئے تکلیف اور زلط کا باعث ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر یہ الفاظ صلاح الدین کیلئے استعمال کیا ہیں کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے سلطان کو دیکھا ہے الفانسو کے اس سوال پر بشپ والٹر چونک سا پڑا تھا پھر اس کمرے میں اس کی آواز سنائی دی جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ مجھ پر بھی تھی اس کا احوال میں کچھ اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ ستمبر کے مہینے میں میں یورشلم پہنچا میں ایک قابلے کی سربراہی کرتے ہوئے مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے گیا تھا مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین کو جب میرے اور میرے قابلے کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے مجھے شرف ملاقات بخشا اور مجھے ایک آراستہ اور انتہائی آرامدے محل میں قیام کرنے کی پیشکش کی لیکن میں نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو قبول نہ کیا کہ ہم لوگ محض زیارت کرنے کیلئے یورشلم گئے تھے اس پر صلاح الدین نے اپنے خدا کو حکم دیا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی اچھی طرح توازو کی جائے اس کے علاوہ صلاح الدین نے مجھے بیش پہا تحایف بھی بیجے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میری خوش قسمتی مجھے میری فرمائش پر سلیب المسلوبی تھی وہ سلیب بھی دکائی گئی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا کیا تھا کچھ دیر تک میں صلاح الدین کے پاس بیٹا رہا اس دوران میں نے سلطان کے ساتھ ریچرڈ کے کردار اور اخلاق کے بارے میں گفتگو کی میں نے چونکہ ایک عرصہ ریچرڈ کے ساتھ گزارا تھا ریچرڈ سے مجھے ایک انسیت اور محبت تھی لہٰذا میں نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا ریچرڈ کا پہوجی نکتہ نظر سے دنیا میں کوئی سانی نہیں اور جرت اور سخاوت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے میں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ ریچرڈ مجموعہ صفات ہے اور اگر سلطان کی صفات حمیدہ ریچرڈ کو اور ریچرڈ کی سلطان کو ودیت کر دی جائیں تو ساری دنیا کو آپ جیسے حکمران میسر نہیں آسکتے ریچرڈ کی تعریف سے سلطان نے خفقی کا اظہار نہیں کیا میں نے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے اندازہ لگایا کہ وہ بڑا فراخدل سلطان ہے میری ساری باتیں اس نے بڑے تحمل سے سنی اس طویل ملاقات کے وقت سلطان نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس سے کوئی توفہ طلب کروں سلطان کی اس پیشکر پر غور کرتا رہا اور ایک دن کی محلت مانگی دوسرے دن میں نے سلطان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے چاند ساتھیوں کے ساتھ قبر مسیح پر عبادت کرنے کی اجازت دی جائے میں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسی درخواست ہے جس سے خدا بھی خوش ہوگا خیرت کی بات ہے میری اس درخواست کو سلطان نے قبول کر لیا اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یورچلم بیت اللہم اور نظارت پر جانے کی اجازت دے دی حالانکہ میری اس درخواست سے صرف چار ماہ پیش تر یونان کے شہنشاہ کے ایک سفیر نے اس قسم کی درخواست مسلمانوں کی سلطان کی خدمت میں پیش کی تھی لیکن وہ مسترد کر دی گئی تھی خیرت کی بات ہے کہ سلطان نے مجھے ریچٹ کا ساتھی ہونے کے بوجود بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامات مقدسہ کی زیرت کرنے کی اجازت دی بلکہ میری حفاظت کے بھی امدہ انتظامات کیے اور ساتھی ان زیارات کی اخراجات بھی سلطان نے برداشت کیے قصر کے اس کمرے میں بشپ والٹر کی اس گفتگو سے سنناٹھا چھایا ہوا تھا الفانسو اور اس کے سالاروں ہی کی نہیں بلکہ دوسری لوگوں کی بھی گردنیں جکی ہوئی تھی کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا اس کے بعد الفانسو نے بشپ والٹر کو پھر مخاطب کیا آپ کا یہاں ہمارے پاس آنا ہمارے واسطے خوشبختی کی علامت ہے کیا آپ نے فلسطین میں مقدس جنگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا آپ کسی ایسی جنگ کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں جسے مکمل طور پر آپ نے دیکھا ہو اور سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہوں اس پر بشپ والٹر نے کچھ سوچا اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ارسوف کی جنگ سے متاثر ہوا پورے یورپ کی قوت ایک طرف تھی اور سلطان سلاودین کا مختصر تھا لشکر ایک طرف یہ غالباً ستمبر کی ایک صبح کا وقت تھا جب مسلمانوں سے یورپی قوتوں کا ٹھکراو ہوا سب سے پہلے ترکوں نے حملہ کیا اس جنگ سے پہلے ترک وقتاً فوقتاً ہمارے لشکر پر شب خون مارتے آ رہے تھے لہٰذا ہمارے لشکر کو بھی یہ علم تھا کہ دشمن کہیں نہ کہیں ان کا راستہ رو کر فیصلہ کن جنگ ضرور کرے گا پھر یورپ کی سارے قوتوں نے دیکھا میں بھی ان قوتوں کے اندر تھا لہٰذا میں نے بھی دیکھا کہ ترک اپنی فوج کو ترتیب دے کر ہمارے سامنے آئے ان کے حملوں کی وجہ سے ہمارے جوان پہلے ہی چاک و چوبان تھے رچٹ کو جنگ کا بڑا وسی تجربہ تھا ترکوں کا مقابلہ کرنے کیلئے اس نے ایک نئی طرح سے اپنے لشکر کو ترتیب دیا رچٹ کا اندازہ تھا کہ ہمارے لشکری جنگ کے بہترین لشکری شمار کیے جا سکتے ہیں اور وہ صدق دل سے خدا پر توقع کرتے ہیں لیکن وقت نے میرے سارے خیالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا اس روز جس دن جنگ ہوئی سب سے آگے ٹیمپلر تھے ان کے پیچھے انگلیستان کا لشکر پھر فرانسیسی چوتی صف میں نارمن اس کے بعد ہسپٹلر اور آخری صف میں چیدہ چیدہ نائٹ شامل تھے ہمارے لشکر اور صلاح الدین کے لشکر سمندر کے کنارے صف بستا تھے سمندر کے کنارے جو پہاڑیاں تھی ان کی نگہبانی کاؤنٹ ہینڈری اور شیمپین کر رہا تھا سب سے آخر میں تیر انداز کر رہے تھے سامانے رسد کی گاڑیاں ہماری فوج اور سمندر کے درمینی علاقے میں تھی تاکہ وہ ترکوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں تو میں کہہ رہا تھا کہ صبح ہوتی ہی لگ بگ بیس ہزار ترکوں نے تیروں اور نیزوں سے ہماری فوج پر حملہ کر دیا اتنا شور ہو رہا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ترکوں کے بعد افریقہ کے حبشیوں نے اپنا رنگ دکھایا اور ترکوں کی طرح جان لیوہ حملے کیے یورپ والے ان حملہ آوروں کو کھالے بوت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اس کے بعد عذیت اور عذاب جہاں بن کر عرب کے سہراؤں کے بدوں کی فوج آہ موجود ہوئی جو سر پر کفن باندھ کر یورپی لشکروں پر ٹھوٹ پڑی تھی یہ لوگ بڑے جنگجو اور سبق رفتار ہوتے ہیں یہ سب ہم پر متواتر حملے کرتے رہے بیس ہزار ترک فوج اپنی انتیازی نشان اور علم اٹھائے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی پھر افریقہ کے جاننسار حبشی اور ان کے پہلو پہ پہلو سہرائی عرب کی بدو جان پر کلنے کے لیے بڑی برخ رفتاری سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور یورپی قوتوں پر ٹھوٹ پڑ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں کے سموں سے اتنی دول اٹھی تھی کہ فضا مقدر کر دیتی تھی میں نے ان کے لشکر میں جو نئی بات دیکھی وہ یہ کہ امیروں کے پہلو بپہلو عام لشکری بھی اتنی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھے جاتے تھے چاروں طرف سے شہنائیاں جرس اور دوسرے آلات سوت و آہنگ بجا کر لشکریوں کا حوصلہ بڑھایا جاتا تھا ہمارے یورپی سرماؤں کو امید تھی کہ وہ جل دشمن کو پسپا کر دیں گے ہمارے لشکریوں کو اپنے چوڑے چکلے تیر اندازوں کی دیلاوری اور ان کے دیور پر بڑا فخر تھا لیکن میں نے اس دن دیکھا وہ سارا نخرہ سارا گمن مٹی میں بل گیا اس لئے کہ ذرا دیر بعد دشمن پہاڑی نتیوں کے خونی دھاروں کی طرح یورپی قوتوں پر ٹوٹا یہ پہلا حملہ تھا اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا اور دوسرا حملہ پہلے حملے سے دگنا سخت تھا ترک غصے میں اتنے بپرے ہوئے تھے کہ ہمارے تیر اندازوں میں مقابلے کا یارہ نہ رہا اور موت کے خوف سے اپنی تیر کمان پینکر باکڑے ہوئے اور اپنی فوج میں گس گئے کہ نہ بدا وہ اپنے رفیقوں سے جدہ نہ ہو جائیں لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ترکوں نے زندگی سے باغنے اور موت کا تاقب کرنے کا فن سیکھ لیا ہو اور بڑی جرت اور جسارت سے کام لیتی ہوئے ہمارے لشکر کے قلب تک باغنے والوں کا پیچھا کرتے رہے ترکوں کے بعد افریقہ کے حبشیوں اور سہرائے عرب کے بدوں نے اس زور شور سے حملہ کیا کے ہسپیٹلر کی صفحے منتشر ہوتی دکھائیں دیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا ترکوں اور افریقہ کے حبشیوں سہرائے عرب کے بدوں کی تلواریں یورپی ڈالوں پر جب پڑتی تو ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے برخ گرنے کے بعد رات گونج اٹھتی ہوں آہستہ آہستہ ہسپیٹلر ہی نہیں ٹیمپلر کی صفحے بھی درہم برہم ہوئی نارمن اور انگلستان کے جنگجو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے یہاں تک کہ یورپ کے بڑے بڑے سورما ترکوں اور افریقہ کے عربوں کا مقابلہ کرنے سے جیس شرانے لگے تھے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس روز مسلمانوں کے سلطان کی چوٹی سی پوس کے سامنے یورپ کی لاکھوں پر مجتمع لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا یہ جانو میرے عزیزو یہ شکست ہمارے لیے عذاب جان اور قسمت کا بدترین نوحہ ثابت ہوئی اس جنگ کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یورپ کی قوتیں کسی بھی صورت سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نے اپنے دل میں یہ بھی ٹھان لیا تھا کہ اگر پورے یورپ کی قوتیں اب مسلمانوں سے اپنے مقامات مقدسہ نہیں چین سکتی تو پھر ایسا مبارک دن انہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا اور پھر حالات اور وقت نے ثابت کیا کہ میرے اندازے درست تھے یورپ کی ساری قوتیں مایوس ہوئیں اور اسی مایوسی میں فتح کا سہرہ اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین کے سر باندھنے کے بعد ساری قوتیں یورپ کی طرف واپس چلی گئیں بیشپ والٹر کی اس گفتگو نے سارے لوگوں کو اداس پریشان و غمگن کر کے رکھ دیا تھا کچھ دیر تک الفانسو کے اس کمرے میں خاموشی تاری رہی اس کے بعد ہوبرٹ والٹر نے الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا موسیقی